ہمیں تریڈس آئے یا نہ آئے ہمیں مفرکنے پڑتا ہے میں مسلمان ہوں آئیت کرسی ہے مسالہ تعالیٰ یہ اللہ کی مرضی ہے جیسے ہوگا زندگی موت مسلمان کے لیے یہ ہمیں سنی جاتے ہیں گورنر پنجاب سلمان تصیر پر قاتلانہ حملے اور پھر ان کے شہید ہونے کی خبر پھیلتے ہی شہر کی مارکٹیں بند کر دی گئیں اور پیپلز پارٹی کے رانما اور جیالے شہر بار سے گورنر ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے اس موقع پر گورنر ہاؤس کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انظامات کیے گئے تھے جبکہ گورنر ہاؤس کو جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا گورنر ہاؤس کے باہر جمع ہونے والے کارکن شدید نارے بازی کرتے رہے سوگ میں ڈوبے ہوئے جیالوں نے مار روڈ سمیت شہر کی کئی شہراؤں پر ٹائروں کو آگ لگا دی اور کئی مقامات پر گاریوں کے شیشے بھی توڑ دیئے مار روڈ پر کارکنوں کے احتجاج کے باعث ملحقہ سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہو گئی سلمان تصیر کی شہادت کی خبر سنتے ہی شالم بزار انارکلی رنگ محل ہال روڈ بیدن روڈ جیل روڈ شادمان اچھرا آبد مارکٹ اور مار روڈ سمیت شہر کی بیشتر مارکٹیں پیٹرول پمپ سینما اور تھیٹر بھی بند کر دئیے گئے لیبرٹی مارکٹ کے تاجروں نے گورنر کے سوگ میں دکانیں فوری طور پر بند کر دیں جبکہ سیکیوریٹی کی جانب سے پارکنگ کو فوری طور پر خالی کروا لیا گیا دکانداروں کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کی شہادت افسوسناک واقعہ ہے اور وہ پیپل پارڈی کے کارکنوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں حال پاکستان انجمن تاجران کے ہنگامی اجلاس میں شہر بر کے کاروباری مراکز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا دوسری جانب لہور بار نے بھی گورنر پنجاب کی شہادت پر یوم سوگ کا علان کیا جبکہ ریزیسٹر اور ہائی کورٹ کے مطابق تمام عدالتیں بند رہیں گی حکومت پنجاب نے بھی صوبے بر میں عام تحتیل کا علان کیا ہے پیپل پارڈ کی طرف سے بیس روزہ سوگ کا علان کیا گیا ہے اور اس دران تمام تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ مرکزی سطح پر تین روزہ سرکاری سوگ کا علان کیا گیا ہے اس دران قومی پرچم سرنگور رہے گا کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ اسد سائی سٹی فوٹی ٹو